اسلام علیکم ناظرین پروگرام فردوسی پوچھتا ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین اگرام آج میرے ساتھ جو شخصیت ہیں شیخ محمد اقبال صاحب پاکستان راہ حق پارٹی کے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں اور اسلامباد کا حل کا 47 اور 48 میں سے جو ہے وہ الیکشن بھی کنٹرس کر رہے ہیں قومی اسمبلی کا میرے ساتھ موجود ہیں میرے کچھ سوال ہیں وہ ان سے کریں گے سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا پہلا سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ راہ حق پارٹی کا منشور کیا ہے اور راہ حق پارٹی کی جب سے یہ وجود میں آئی اب تک کی جو اس کی عملی ورکنگ ہے وہ کتنی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور ہمارے موقف کو عوام تک پچھانے میں ہماری مدد کی پاکستان رائق پارٹی 29 دسمبر 2011 کو الیشن کمیشنر پاکستان میں ریشٹر ہوئی پاکستان رائق پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے اور ہماری سیاسی مذہبی جماعت ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہی قانون نافذ ہو جو قائدہ جب محمد علی جنہ نے خواب دیکھا تھا قائدہ جب محمد علی جنہ پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے پشاور یونیسٹری میں آئے تو انہوں نے وہاں خطاب کیا تو وہاں پر ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان آپ نے بنایا ہے بن گیا ہے اب اس کا آئین کیا ہوگا تو قائدہ اظم نے کوئی دوسری بات نہیں کی وہ نے کہا کہ پاکستان کو آئین کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے پاس تو آئین موجود ہے اور وہ قرآن و سنت ہے ماشاءاللہ اور پاکستان کا آئین بھی قرآن و سنت ہی ہوگا تو لیکن بدقسمتی سے کہ جب سے پاکستان بنائے ہر جماعت نے یہ نعرہ لگایا منشور میں اپنا کیا ہے کہ ہم پاکستان میں اسلامی نفاذ نافذ کریں گے لیکن سوریٹ اسے کہ مجھے بڑی ماذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی جماعت بھی اس نعرے پر عمل درامت نہیں کر سکی تو 29 دسمبر 2011 کو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اس میں آکے صحیح جدوہج جہد کریں اور شاید کہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں جو قائدہ میں خواب دیکھا تھا اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں امید ہے کہ جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ وہ خواب پورا کر کے دکھائیں ہیں اور اب تک کی جو ورکنگ ہے اس کے سلسلے میں مختصر تھوڑا جی پاکستان رائق پارلٹی کو بنے ہوئے بہت کم عرصہ ہوا ہے گیارہ سال ہوئے ہیں اس میں ہم نے دو الیکشن لڑے جس میں پچھلے الیکشن میں کے پی کے میں ہم نے کافی نمائی کامیابی حاصل کری گراس لیول پہ جس میں کونسٹر چیئرمین وغیرہ جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں پیر ابراہیم قاسمی صاحب وہ خود بھی الیکشن لڑ چکے ہیں میمے کی سائٹ سے ایم پی رہے چکے ہیں وہ اس کے بعد ہم نے پچھلے الیکشن میں تقریباً ڈیر سو سے دو سو کونسٹر ہمارا کے پی کے میں تھا پھر مجھے پنجاب کی ذمہ داری دی گئی پہلے تین سال میں نے ٹرن رہا اور تین سال اب میرا شروع ہو گیا ہے اس میں ہم نے ایک الیکشن لڑا جس میں ہمارے پاس ہم ویسے تو کوئی سیٹ نہ جیت سکے لیکن بعد میں ہمیں جوائن کیا مولانا معاوی آدم تارک صاحب نے جھنگ سے ان کا تعلق ہے وہ ایم پی پنجاب اسمبلی ہیں تو اب وہ ہمارے پاکستان رائک پارٹی پنجاب کے پالی مائن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں اور الحمدللہ کہ جو آواز کوئی جماعت نہیں اٹھاتی وہ ہمارے پالی مائن لیڈر مولانا معاوی آدم تارک صاحب ہمیشہ اسمبلی کے فلور پہ ہر ایشو پر آواز اٹھاتے ہیں چاہے وہ ختم نبوت کا ہو چاہے وہ پاکستان کی سالمیت کا ہو کسی بھی انوان پہ ہو تو ہمارے آواز سب سے پہلے اسمبلی میں آتی ہے ان کا یہ جو ٹینیور رہا معاوی آدم صاحب کا جھنگ میں اس میں جو وہاں پہ آپ کی ورکنگ ہوئی عملی طور پہ جو کام ہوئے ان کے بارے میں مختصر ہیں جی الحمدللہ کیونکہ سیٹ ہمارے پہ پنجاب میں ایک ہی تھی ایم پی ای کی ہم نے کوشش تو کی کہ ہمارے اور بھی لوگ ہمیں جوائن کریں لیکن انشاءاللہ اگرے الیکشن پہ ہم کافی حد تک اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو ایک سیٹ کے ہوتے ہوئے بھی الحمدللہ کہ ہم نے اس قدر ورکنگ کیے کہ ہم نے خاص طور پر جھنگ کے جو بنیادی مسائل تھے ان کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کی جس میں ہم نے جھنگ یونیورسٹی کا قیام اس کو ہم نے پائے تکمل تک پہنچایا اور الحمدللہ وہ شروع ہو چکی ہے اس کے علاوہ جیسے ہی آپ ہمارے علاقے میں داخل ہوتے ہیں جھنگ کا سب سے بڑا مسئلہ سیوریت کا تھا وہ الحمدللہ حل ہو چکا ہے کافیت تک نائنٹی پرسنٹ حل ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ جتنے ہماری دور میں وہاں پر گلی ہیں سڑکیں اور جو بنیادی جو لوگ کے مسائل تھے وہ حلو ہیں اور حتیٰ کہ یہاں تک ہوا ہے کہ جو ہمارے پر سیٹیں آئیں جوب کے سلسلے میں وہ بھی ہماری جماعت نے کوشش کی کہ گریب لوگوں کو دی جائیں ہم نے کسی کی فیور نہیں کی ہم نے باقیدہ گریبوں سے ان کے میرٹ کے بنیاد پر گریبوں کو ہم نے بلایا ان سے کوائف لیے ان کو میرٹ پر لگایا اور پھر ان سے قرآن دازے کرائی یہ بھی نہیں کیا کہ یار کوئی ایسا ہے کہ ہم کسی کی فیور کریں یہاں تک بھی ہم نے جو آنا اس کو ایمانداری سے نبانے کی کوشش کی ہے اس ذمہ داری کو پاکستانی سیاست میں کہا یہ جاتا ہے اور دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ پاکستانی سیاست جو ہے وہ بہت زیادہ بجٹ ڈیمانڈ کرتی ہے جو الیکشن کی پبلسٹی ہے اس میں کروڑ روپے کا خرچ جاتا ہے تو اگر ایک ایم پی اے یا ایم این اے جو صوبائی اسمبلی سے یا قومی اسمبلی سے الیکشن کانڈرس کرتا ہے آپ کی تو پائٹی ہے تو آپ کی سورس آف انکم جو ہے وہ کیا ہے جس سے آپ اتنے ایکسپینسز افورڈ کرتے ہیں اور کیا آپ کی ایکسپینسز اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے پاکستان پالیٹیکس میں باقی پالیٹیشنز کر رہے ہیں یا آپ اس سے کم کرتے ہیں اور وہ کیسے افورڈ کرتے ہیں جی الیکشن کمیشنر پاکستان نے جو ہمیں رول اور جوابت دیئے اس کے مطابق ہم نے اپنے جو کارکون ہے وہ ہمیں فنڈنگ دیتے ہیں پچاس روپے یا سو روپے ان کی فیس ہے وہ بہت مینیموم ہمارے پاس رقم کٹھی ہوتی ہے جسے ہم بڑی مشکل سے کوئی ایونٹ کر سکتے ہیں لیکن الحمدللہ ہماری وہ جماعت ہے کہ ہمیں کسی فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مذہبی سیاسی جماعت ہے اور لوگ ہم سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں پر بھی کوئی بھی ہمیں ایونٹ کرنا ہو کہیں پر کوئی پروگرام کرنا ہو تو ہمیں کسی فنڈنگ کی ضرورت نہیں پڑتی باقی سیاسی جماعتوں کو اپنے پاس سے خرج کرنا پڑتا ہے اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں گاڑی ہیں بھیج کر کارکونوں کو بلاتی ہیں اور یہ ہماری واحد جماعت ہے کہ ہم جس علاقے میں پروگرام کرتے ہیں ہمیں کوئی نہ گاڑی بھیجنی کی ضرورت پڑتی ہے نہ ہمیں کسی پیسہ خرجنی کی ضرورت پڑتی ہے وہیں پر ہمارے اتنے ایک فادوار اتنے ایک پیار کرنے آلے محبت کرنے آلے ہم سے لوگ موجود ہیں کہ ہمارے پروگرام سارے کامیاب ہوتا ہے بہت کم بجٹ ہمارا لگتا ہے اور وہ بھی آپ کا جو بجٹ ہے جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ آپ کے جو عراقین ہیں جو آپ کے فرق کرتے ہیں لیکن زیادہ جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں وہ خود ہی اتنا منیج کر لیتے ہیں اپنے جیب سے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا مال اپنی جان اپنا وقت خرج کر کے پارٹی چاہ رہی ہے پاور میں آنے سے پہلے سیاستدان بہت بڑے بڑے وعدے اور دعوے کرتے ہیں کہ پاور میں آنے کے بعد میں یہ چیز بناوں گا میں یہ کروں گا میں یہ یہ اقتامات اٹھاؤں اب جب وہ پاور میں آ جاتے ہیں تو پاور میں آ جانے کے بعد زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی جتنی لمبی چوڑی لسٹ ہوتی ہے اس میں بہت کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 to 20% وہ اچیف کرتے ہیں یا اس سے بھی کام وہ اچیف کرتے ہیں اور باقی کے جو وعدے ہیں وہ یا تو ان کو بھول جاتے ہیں یا پھر ان وعدوں کو عملی جامعہ پہنانے میں کچھ ان کی مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں تو آپ کی پارٹی کے اور آپ کے جتنے بھی لیڈران ہیں انہوں نے جو ظاہر ہے عوام کے ساتھ اپنے جو ہے پاور میں آنے سے پہلے وعدے کیے یا کر رہے ہیں اب کے ٹینئور میں تو آپ بھی کیا ایسا کریں گے جو روایت چل رہی ہے باقی پا ہمارے پاکستانی سیاست میں کہ آپ کا بھی 10 to 20% اچیف ہوگا آپ باقیوں کو بھول جائیں گے یا کچھ مجبوریاں ان کو جو ہے وہ آ کے سمیٹ لیں گے دیکھیں وہ وعدہ کیا جو وفا نہ ہوا اور تمام سیاسی جماعتیں یہی کر رہی ہیں لیکن ہمارا اس سے تھوڑا سا مختلف ہے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے کارکون کو اس نہج تک لے کے ہی نہیں جاتے ہم ان بنیادی مسائل پر ڈسکس کرتے ہیں پہلا ہمارا سب سے بڑا ہمارا جو ہمارا ایشو ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ابھی بھی ہم خطب نبوت کے اوپر ہم اپنا کام کر رہے ہیں خطب نبوت کے اوپر ہماری جان مال عزت آبز و سب چیز قربان ہیں بے شک ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم فرقہ وارد کے خاتمے کیلئے کام کر رہے ہیں یہ وہ کام ہے جس کے لئے آپ کو وعدہ ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہر کارکون اس کے اوپر تیار ہے کہ ملک میں فرقہ وارد نہیں ہونے چاہیے پاکستان مستقم ہونا چاہیے پاکستان میں امن ہونا چاہیے میں ان کو سڑکے دینے کا وعدہ نہیں کر رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ملک کو مضبوط بنائیں گے ہم ملک کو مستقم بنائیں گے ہم ملک کے اداروں کو مستقم بنائیں گے ہم تو یہ وعدہ کر رہے ہیں سڑکے تو جب بنے گی جب پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو ہم ہیں میرا پہلے یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستان ہے تو ہمیں پاکستان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے رائے حق پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کیپیٹل میں وفاقی دارالحکومت میں این اے سینتالیس اور اڈتالیس میں آپ الیکشن کنٹس کریں جبکہ آپ کا تعلق جو ہے بیسیکلی آپ جھنگ سے ہیں تو جھنگ میں آپ کسی حلقے میں الیکشن کنٹس نہیں کر رہے کیپیٹل میں کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے جی ایک تو یہ کہ میں کیونکہ کیپیٹل میں شیفٹ ہوئی دس سال ہو گئے ہیں یہاں پر اور جھنگ میں آریڈی میری پارٹی ورک کر رہی ہے وہاں پر ایم پی کی سیٹی ہمارے پاس ہے اور قومی اسمبلی میں بھی تقریباً ہم کوئی سیونٹی فائف تھاؤزنڈ یا ایٹی تھاؤزنڈ ووٹ ہم لیتے ہیں وہاں پر تو وہاں پر آریڈی ہمارا ورک تقریباً میں یہ سمجھو گا کہ ہمارا ورک ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن ہم نے اس پارٹی کو آگے پھیلانا ہے اور وفاق تو وفاق ہی ہوتا ہے اگر وفاق میں ہم یہ سیٹ لے لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم جیت جاتے ہیں تو میری پارٹی کیلئے بھی اور ہمارے لیے بھی بڑی فخر کی بات ہوئی کہ ہم وفاق سے یہ سیٹی ہو میرے خاص طور پر جھنگ کیلئے بڑا یہ ایک جھنگ کے لیے اونر ہوگا کہ جھنگ کا ایک ریائشی جھنگ کا ایک کومس کالج میں پڑھنے والا لڑکا زلہ جنگ پاکستان کی تاریخ کا پسماندہ ترین زلہ ہے اور اس کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو وہ تاریخی زلہ ہے ہر اعتبار سے جغرافیائی اعتبار سے زلہ جنگ جو کہ میں بھی بیسیکلی زلہ جنگ سے میرا بھی تعلق ہے اور میں ہر پلیٹ فارم پہ کوشش کرتا ہوں اس کی آواز بلند کرتا ہوں اگر جغرافیائی اعتبار سے بھی ہم دیکھے تو ہم میڈل میں ہیں اگر ہم تاریخی اعتبار سے بھی دیکھیں تو کسی بھی حوالے سے جنگ پیچھے نہیں ہے اگر جنگ پیچھے ہے تو نائنصافی اور سوتیلی ماں جیسے رویہ کی وجہ سے پیچھے ہے کہ جنگ کا جو انفراسٹر سٹرکچر ہے وہ تباہ ہوا ہوئے جنگ میں جو تعلیمی نظام ہے وہ تباہ کنے جو صحت کا نظام ہے تباہ کنے تو آپ کی جو ورکیں گے جو ذرائع سے ہمیں چیزیں محصول ہوئی ہیں جس میں ماشاءاللہ اگر آپ کو کمپیر کی جائے جنگ کے پولیٹیشنز کے ساتھ جو کہ روایتی جدی پشتی سیاست میں ہیں جو کہ ان کی وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ ہماری نسلیں جو ہے نا وہ سیاست میں ہم شروع سے جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں اور بڑے وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا بیڑا غارک اور ستیہ ناس معذرت کے ساتھ کیا تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی وہ دھرتی ماں ہے آپ کی وہ جائے پیدائش ہے تو یہاں پہ الیکشن کنڈسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ایک دو حلقوں میں وہاں پہ بھی الیکشن کنڈسٹ کیوں نہیں کرتے دیکھیں میرے پاس پنجاب کی ذمہ داری ہے اور میں مرکت کا نائب صدر بھی ہوں اپنی جماعت کا تو میری کوشش تو یہ ہے کہ میں پورے پنجاب سے الیکشن لڑوں اور میں نے پنجاب کے تمام صبائی اور قومی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں ان پہ میں نے اپنی ورکن شروع کی ہوئی ہے تو انشاءاللہ آپ ایک وقت دیکھیں گے کہ جھنگ کا آپ کو بھائی جو ہے انشاءاللہ آپ کو پورے پنجاب میں آپ کو لیڈ کرتا بنظر آئیں گے اور جب پورے پنجاب میں ہم لیڈ کریں گے تو انشاءاللہ جھنگ کے لیے پھر ہمارے لیے کام نکالنا بہت آسان ہو جائے گا جب چھے سٹو یا آٹھ سٹو وزیراعالہ بن سکتے ہیں تو جھنگ کے لوگ کیوں نہیں بن سکتے بن سکتے ہیں بالکل بن سکتے ہیں اچھا جھنگ کی جو پسماندگی ہے اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے تعلیم کو تعلیم کی کمی ہے اس کا ذمہ دار سیاستدانوں کو نہیں ٹھہرائیں گے جب ہمارے میں شعور ہی پیدا نہیں ہوا کہ ہم ووٹ دیتے وقت ہی دیکھتے ہی نہیں ہیں ہمارے جنگ کے ایک بہت بڑی عجیب سی سمجھے کہ تاریخ ہے یا وہاں کا عجیب سا ایک محول ہے میں بڑا کوئی جنگ کا بھائی میرا مائن نہ کرے اس بات کو کہ جنگ میں ووٹ زندہ انسانوں کے لئے نہیں مانگا جاتا مردہ کے لئے مانگا جاتا ہے یہ جنگ کی تاریخ ہے میں جنگ میں جب میں نے لوگوں کے ساتھ میں نے کمپین کی تو میں نے دیکھا وہ کہتا ہے یہ ہمارے چیلن پہ نہیں آیا یہ ہمارے جنازے پہ نہیں آیا بس یہ نہیں آیا تو ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے یعنی آپ ہمارے جنگ کے لوگ کی یعنی سوچ ہے کیا یہ چیز آپ اس میں ایڈ نہیں کریں گے کہ جنگ کی جو عوام ہے وہ درباروں کو بھی ووٹ دیتی ہے یہی درباروں کو دیکھیں ماشاء اللہ اب تو خیر ہمارے دربار کے جو ہمارے گدی نشین ہیں وہ بھی عالی تعلیم یافتہ ہیں اور اچھے کام کر سکتے اگر کرنا چاہیں عالی تعلیم یافتہ بھی ہیں اور سیاست میں بھی ہیں باوجود اس کے آئے تک مجھے تو کوئی اسمبلی میں بولتا ہوا یا ورکنگ کرتا ہوا نظر نہیں آیا شاید آپ کو آیا بس وہاں کی سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ ہماری جنگ میں جب بھی الیکشن ہوئا ہے تو یہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی سائیڈ ہوتی اس پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اس پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور جب بیٹھ جاتے ہیں دیکھیں آپ یا تو اپوزشن میں آ کے لڑیں ایک دفعہ جب آپ لڑیں گے تو آپ کو پتا چلے گا آپ کا نام ہوگا آپ کو اگلا پیچانے گا کہ یار یہ بندہ بول سکتا ہے اگر اس کو میں نے اپنی جماعت میں لے لیا آئندہ کی الیکشن میں تو یہ کم بولے گا میرے خلاف نہیں بولے گا اب ہمارے جو لیڈر ہیں اوپر ان کو تو پتا ہے کہ جنگ کے جتنے لیڈر جائیں گے انہوں نے بولنا تو ہے ہی نہیں اور جس کی حکومت آئی کہ اس کا بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کے پھر جو ہے نا وہ پانچ سال پورا کریں گے جب آپ کسی کے وہ کیا کہتے ہیں جب آپ کسی کانے ہو جائیں گے فرق کیسے بولیں گے نہیں بول سکیں گے تو ہمارے تو یہ ہوا ہے کہ جب میں نے جتنے تین چار الیکشن میں یہی دیکھا ہے کہ جدر کی گورنمنٹ ہوتی ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے جو دو چار پانچ ایم این اے ہوتے ہیں یا ایم پی ہوتے ہیں ادھر بیٹھ جاتے ہیں اور پانچ سال پورے کرتے ہیں واپس ہو جاتے ہیں مطلب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی یہ کہہ سکتے ہیں ہم کے اپنے مستقبل کی سیاست کو بچاتے ہیں اپنی سیٹ کو بچاتے ہیں ذاتیات کی حد تک محدود ہو جاتے ہیں اور عوام کی جو ہے وہ نکتہ نظر کو پبلک کو نہیں دیکھتے ہیں اچھا رائے حق پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہمارے نیوز چینل کے ناظرین کو اب کیا پیغام دینا چاہیں گے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں رائے حق پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہو قائدہ عظم کا خواب پورا ہو تمام نوجوان میری یہ بات جو سن رہے ہیں اس چینل کے پلیٹ فارم سے وہ ہماری پارٹی کا حصہ بنے انشاءاللہ ہم پاکستان کی صالمیت خود مختاری کے لیے کام کر رہے ہیں کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کے منازل تیہ کرنے میں جو ہم سے ہو سکا وہ ہم جان مال وقت کسی چیز کی پروانی کریں گے اب ہماری پارٹی کا حصہ بنے اور انشاءاللہ آنے آلے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان رہا ہے ایک پارٹی پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت بن کے ہو گئے گی میرے ذرائع سے مجھے پتہ چلا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی آپ کے اچھے تعلقات ہیں سیاست میں بھی مختلف پارٹیوں کے مختلف جو بڑے بڑے سیاست دانے ان کے ساتھ بھی آپ کے اچھے تعلقات ہیں آپ کیا کہیں گے جو موجودہ دنوں میں ایک سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے بہت بڑا توفان برپا ہے کہ جنگ ڈوین بن رہا ہے اس میں کتنی صداقت ہے دیکھیں وہاں کے لوگوں نے بہت محنت کی ہے وہاں کے نوجوانوں نے بڑی محنت کی ہے اور جنگ ڈویزن کی جتنے بھی دھڑے ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے اس کے اوپر کام کیا ہے اور کام ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اور انشاءاللہ کیونکہ میں اس سے ٹچ رہا ہوں انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے آپ اسی ٹینئور میں جنگ بڑیان بڑتا ہو دیکھ رہے ہیں یا کم ہوتا ہے نہیں اس ٹینئور میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس گورنمنٹ کو آپ کو پتا ہے کہ کوئی پتا نہیں چل رہا ہے ایسے فیصلے کرنا بہت مشکل ہو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ اگلے ٹینئور میں اگر ہمیں موقع ملا تو ہم انشاءاللہ اس طریقے سے کی سیاست کریں گے کہ ہم آپ کو جنگ بڑیوزن بنائیں گے اور انشاءاللہ جنگ آپ ترقی بھی کرتا ہوا دیکھیں گے اگر لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا تو خاص طور پر اگر میں بات کروں اپنے جنگ کے لیے زلہ جنگ کے لیے جو کہ میں بھی بیسیکلی زلہ جنگ سے بلانگ کرتا ہوں اور آپ بھی اور میں اسی لیے سپیشل اور اس مجتوں کے میرے لیے اور جنگ کی عوام کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ جب مجھے پتا چلا تو میں آپ کا انٹریو کرنے کے لیے آپ سے ملاقات کے لیے اس لیے آیا کہ ہمارے جنگ کے ایک جو بندہ ہے وہ کیپیٹل میں الیکشن کنڈس کر رہا ہے یقینا ہر جیت وہ بات کی بات ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا جو ہے میری قیمت کا اندازہ میرے نظریے سے لگائیں میری سوچ سے لگائیں تو اس کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کم از کم یہ تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے جنگ کی عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے خاص طور پر میرے جیسے نوجوانوں کو جنگ کی عوام کا یہی ہے کہ خدا رہ آپ جو ہے اپنے زندوں کے لیے ووڈ کاشٹ کریں مردوں کے لیے نہ کریں اپنے زندوں کی سوچیں میں نے ایک چیز دیکھی جنگ میں کہ جنگ کے لوگ بہت صابر ہیں بہت صابر ہیں بہت شاکر ہیں وہ اپنے آپ کو وہی رکھنا چاہتے ہیں جہاں پر ہیں ان کے اندر وہ شعور ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ خود جنگ کے ہیں ایک گلی میں اگر پانی کھڑا ہے نا تو وہاں پر وہ انٹے رکھیں گے اور ان سے گزرنا شروع کر دیں گے یہ نہیں کہے گا کوئی آگے کہ اس نالی کو کھول دیں یا اس کی ٹی ایم میں کوئی شکایت کر دیں اس کو صفائی کرا دیں یہ نہیں کریں گے ہاں وہ دو دو انٹے رکھیں گے اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے اور تمام کے تمام جیسے وہ کیڑییں چلتی ہیں ایک کے پیچھے ایک وہ چلتے رہے گے وہ پندرہ دن مہینہ پانی کھڑا رہے گا لگے اس کے اوپر چلتے رہے گے آپ نے یہ بات کی کہ جھنگ میں جو ووٹ دیا جاتا ہے وہ مردوں کو دیا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جھنگ کی موجودہ کی عادت ہے جو ایک روایتی سیاست کر رہی ہے جو عرصہ دراز سے سیاست میں وہ جھنگ کی تقدیر بدل سکتے ہیں یا نئی لیڈرشپ کو آنے کی ضرورت ہے دیکھیں کیا کہتے ہیں چلے ہوئے کارتوس ہیں سب اور الحمدلہ جس طریقے سے ہم نے یہ پانچ سال گزارے ہیں آپ مارا کام بولتا ہے ہماری اسمبلی میں تقریر بول رہی ہے کہ آپ اسمبلی کا آپ اس کا ہیسٹری نکالیں اسمبلی کی تقریر کے کہ جتنے سپیچ ہمارے ایم پی اے نے کیے کسی نے بھی نہیں کیے ہم ہر موقع پر سپیچ کی ہے ہر موقع پر پاکستان کا دفاع کیا ہے اپنی جماعت کا دفاع کیا ہے جھنگ کا دفاع کیا ہے جھنگ کے لیے مانگا ہے لڑے ہیں جھنگ کے لیے کیونکہ ہمارے ایم پی اے صاحب بھی نوجوان ہیں اور نئی سیاست میں ان کی انٹری ہے اگر اس طرح کے لوگ یہ لے کر آئیں نئے لوگ نوجوان لے کر آئیں جن کے جذبہ ہو آگے بڑھنے کا اب اگر یہ وہ پرانے رسم و رواز پہ چلے ہوئے ہیں کہ جی بس جی ہمارے چیلن پہ آگے ہمارے فاتحوں پہ آگے ہمارے کل پہ آگے ہمارے جنادہ پہ آگے تو آگے ووٹ لے جائے بھئی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے نہ تعلیم حاصل کی اس کو جوپ ملی ہے آپ کے گھر کے آگے سڑک کچھ پکی ہوئی ہے آپ کے بنیادی مسائل حل ہوئے ہیں یہ نہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ میری فود کی پہ آیا تھا کے نہیں دے تھا یہ شادی ان شدئی گمی خوشی پہ آیا تا کہ نہیں آیا تھا میں اس لئے کہہ رہا ہوں یہ جو میں نے بات کیا ہے کہ مردوں کو ووٹ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ تو اس چیز کو ووٹ دے رہے ہیں کہ فود کیا وہ ووٹ دے رہے ہیں آپ اس کو ووٹ نہیں دے رہے اپنے بیٹے کی جوب کے اپنے بیٹے کے مصطبیل کو ووٹ نہیں دے رہے اس کو ووٹ دیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم انسانوں کی نا یہ ایک بہت بڑا علمی ہے کہ ہم نہ لاحاصل کی جو ہے نا وہ کوشش میں رہتے ہیں اور جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا اس کی ہم ناقدری کرتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو جھنگ کی عوام ہے انہوں نے میں یہ سمجھتا ہوں شاید آپ بھی اس میری بات سے اتفاق کریں گے کہ بہت سارے ایسے نایاب ہیرے تھے جو ہمارے جنگ کی درتی میں پیدا ہوئے جنگ جنگ سے بڑے ہوئے اور انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے نا جا کے پاکستان کا نام روشن کیا اور ان کو ہم نے کھو دیا تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہماری جو جنگ کی عوام ہے وہ اپنے جو ان کے ہیروز ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں کرتی بلکل ایسا ہی ہے آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جنگ نے جنگ میں جتنے نام اور لوگ پیدا ہوئے ہیں اب دیکھیں وہ جنگ میں گم نام ہے گم نام ہے یعنی دنیا میں نام ہے جنگ میں گم نام ہے وہ لوگ صرف اس لیے کہ جو وہاں چھوڑ کے جاتا ہے جنگ کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے جو جنگ سے جب نکلے اور اب میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا یہاں اور وہ جنگ سے جب گئے تو ان میں سے کچھ سے میری ملاقاتیں بھی ہوئیں تو انہوں نے جنگ سے جا کے جب وہ باقی شہروں میں اور بیرون ملک وہ سیٹل ہوئے تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ جنگ لکھنا بھی ختم کر دیا بلکل آپ سیئے لیکن اس کی وجہ یہاں پہ میں شاید یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب میں نے اپنی فونڈیشن کا آغاز کیا اور اپنے چینل کا آغاز کیا جنگ سے اور میرے ساتھ جو سلوک ہوا جنگ میں تو میں بڑا ہی اس پر بڑے ایک جذبے کے ساتھ کام شروع کیا اور بڑا ڈی موٹیویٹ ہوا ڈی موٹیویٹ ہونے کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں لوگوں نے عزت دی جو میرے چینل کی ٹیم ہے وہاں پہ مینفیڈز کی برانچتز کھولیں جس میں ہم مستحق طالبات کو یتیم مسکین بچیاں جو ہے ان کو سلائی کڑھائی کا کام فری میں سکھاتے ہیں بیوٹیشن کا فری لانسنگ ڈیجیٹل سکلز کیونکہ آہ فیوچر یہ ہے اب وہ مختلف آہ شہروں میں برانچتز بنائی میری سہوزادہ آہ کاشف سلطان صاحب آہ اچھی ورکنگ کر رہے ہیں جنگ میں سوچا ابھی وہ خاتم ہسپیٹل آہ ٹراما سنٹر کا بھی انہوں نے وہ آغاز کیا ان سے جب میری لہور میں ان کی ریائشگاہ پہ ملقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اصل بیٹا آپ جنگ میں بھی ورکنگ شروع کریں جو آپ کی برانچتز آپ وہاں پہ بنا رہے ہیں تو ان کو میں نے یہی بات کی کہ جب سر میں نے وہاں پہ اپنے کام کا آغاز کیا تھا تو میرے ساتھ یہ یہ سلوک جو ہے نا وہ ہوا تو بڑے ہی وہ ایک درد والا لہجہ تھا ان کا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر بہت ساری میرے سامنے مثالیں رکھی انہوں نے کہا کہ اصل تم بھی ویسے نہ بنو جیسا وہ بنا تھا کہ جنگ سے وہ نکلا تھا اور جنگ کے اسی سلوک کی وجہ سے اس قوم کو ہم نے بدلنا ہے تو اسی سلوک کی وجہ سے وہ باہر کے شہروں میں جا کے اور بیرون ملک جا کے اس نے اپنے نرام کے ساتھ جنگ لکھنا بھی ختم کر دیا تھا تو یہ جو ہماری جنگ کی روایت چلی آ رہی ہے ہماری قوم کی اس کو کسی طرح ہم بدلنے سکتے ہیں دیکھیں بارش کا پہلا کترہ بننا چاہیے اور الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ میں اکثر لوگ کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے جھنگ کی چھوڑے ہوئے تقریباً پندرہ سے بیس سال ہو گئے ہیں پندرہ سے بیس سال میں میں نے کوئی عید ایسی نہیں کی جو میں نے اسلام آباد میں کی ہو میں یہاں کی تمام سہولیات آرام و شائد چھوڑ کر میں جھنگ میں جا کے عید کرتا ہوں کہتا کلامی ماف یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا ناظرین کل جب میری شیخ صاحب سے بات ہو رہی تھی ویٹس اپ پہ تو انہوں نے ایک بات کی کہ جب جھنگ کی بات ہم ڈسکس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا آسد بھائی میرے جو بچے ہیں وہ مری شوق سے جانا پسند نہیں کرتے لیکن اگر ان کو میں بتاؤں نا کہ آج ہم نے جھنگ جانا ہے صبح ہم نے جھنگ کے لئے ٹریول کرنا ہے تو وہ خوشی سے ساری رات نہیں سوتے بلکل ایسا ہی ہے یہ جھنگ کا پیار ہی ایسا ہے میں کہتا ہوں یہ جھنگ کے نئی لیڈرشیپ دیں جھنگ کے لڑکے جھنگ کے نوجوان جھنگ کی عوام بہت پیار یہ بہت پیار کرنے والے اور ایسا پیار میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے آہ یہ سمجھیں کہ وہ جو ہمارے لوکل داستان تھی آہ رانجے آلی ٹھیک ہے نا تو میں تو کہتا ہوں وہ اثر ابھی بھی جھنگ کی عوام میں وہ پیار ابھی بھی جھنگ کی عوام میں لیکن کو لیڈ کرنے اللہ نہیں ملا ہم ان کو کوئی آگے لے کے جو آگے نکلتا ہے وہ پیچھے ملکے دیکھتا ہی نہیں ہے ہمارے اندرے بہت بڑی کمی ہے اور مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے کہا یار آپ دیکھو کہ میں نے جس حالات میں بھی ہے میں نے عیدے بھی یہاں پر کی ہیں گمی خوشی بھی یہاں پر کر رہا ہوں بلکہ میں ایک سیاستدار کا نام نہیں لیتا ہوں تو ان کے پہلے کچھ کوئی ان کے عزیز فوت ہوئے تو میں بڑا تھا کہ شاید یہ اس کو جھنگ میں دفن کریں گے لیکن انہوں نے اس کو لاہور میں دفن کیا تو مجھے بڑا دکھ لگا اس بات کا کہ یار یعنی کہ اتنا آپ جھنگ سے ووٹ لیتے ہو آپ جھنگ میں ایم پی اے بنتے ہو اور آپ نے کبر جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا یہاں بنانا گوارہ نہیں کی تو یہ سوچ ہے ہمارے جھنگ کے لیڈروں کی اور کچھ ہمارے لیڈر ہیں جو باہر سے تو آ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں باہر سے آتے ہیں نہیں کبرے بھی وہی بنوا رہے ہیں اپنی جنگ میں اپنا مرنہ جی نے بھی جھنگ کے ساتھ رکھا ہوئے ہیں اپنے بچوں کے وہی پر قبریں ہیں اپنے والدین کی وہی پر قبریں بنوائیں تو اس سے بہتہ فی regération نہیں ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو یہاں سے ووٹ لے رہے ہیں جنگ سے جنگ سے جنگ ان کو عزت دے رہا ہے اس و curved ان کی قبریں بھی لاہور اور جا کے بنوائے رہے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو باہر رہتے ہیں باہر سے آئے ہیں ان کو آپ کہہ دے تو یار یہ باہر کے ہیں اور وہ آگے اپنی قبر بھی وہیں بنوا رہے ہیں اپنے والدین کی قبر بھی بنوا رہے ہیں اپنی قبر بھی وہیں جگہ رکھ ہوئی اپنی قبر ہوگی جس رام رکھتے ہیں کیار یہ میری یہ میری جگہ ہے قبر کی تو پھر ان سے زیادہ پیار نہیں ہونا چاہیے ہمیں وہ ہمارے زیادہ لیڈر نہیں ہونے چاہیے بلکل بہت شکریہ آپ کے وقت کا آخر پر کوئی ایسی بات جو آپ ناظرین سے کرنا چاہتے ہوں بہت جی سب سے پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم پاکستان زندہ بات پاکستان کے لیے کریں پاکستان کے اداروں کی سالمیت کے لیے کریں پاکستان کے اداروں کو مضبوط کریں پاکستان کو مضبوط کریں انشاءاللہ اگر پاکستان رہا پاکستان رہے گا قیامت تک رہے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ چلتی رہیں گی سیاست بھی چلتی رہے گی یہ جو معاملات ہیں جو آپس کے یہ بھی چلتے رہیں گے تو لیکن آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے اتفاق سے رہنا چاہیے یہ آج کل کی سیاست سے میں تھوڑا سا آہ متنفیر ہوں کہ یہ بالکل ذاتیات کی سیاست چل گئی ہے تو اس کو ختم ہونا چاہیے پاکستان سے پیار محبت کی فضا قائم ہونا چاہیے اس ٹیم پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا رواز قائم ہو گیا ہے ایسی ایسا موڑ آ گیا ہے کہ ایک بندہ دوسرے کو دیکھ کے راضی نہیں ہے جیسے کہ سیاست کا یہ حصہ نہیں ہے سیاست میں گیون ٹاک ٹیبل ٹاک ہوتی ہے بیٹھنا ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ کو اور یہ تو اتی رہتی ہے سیاست لیکن بس یہی درکارس کروں گا کہ دیکھیں اپنے عشداریاں اپنے علاقے کے دوستوں سے پیار محبت ختم نہ کریں یہ سیاست چلتی رہے گی سیاست اتی رہے گی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پاکستان بھی رہے گا اور پاکستان قیامت تک رہے گا اور ہم انشاءاللہ رہے نہ رہے وطن ہمارے انشاءاللہ وما لینا الیلال بلاغ المبین اپنا بہت سارے خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہے گا ازینہ انیوز اللہ حافظ